اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کروں گی کہ میں نے کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن کو ریسنٹلی وزٹ کیا اور اس کے کچھ کلپس ایسے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھانا چاہوں گی مقصد کیا تھا کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن جانے کا وہ یہ ہے کہ میں نے وہاں سے ایک کورس کیا تھا یوٹیوب لرننگ سے ریلیٹڈ تو اس سلسلے میں فاؤنڈیشن نے ان تمام پارٹسپینٹس کو دعوت دی اور اپنے سرٹیفیکیٹس وصول کرنے کے لیے تو چلتے ہیں آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ یوٹ کو گروم کیا جاتا ہے اور ان کی بہت افیکٹیو تربیت آپ کہلیں کی جاتی ہے اور یہ ادارہ آج سے تقریباً چار پانچ سال پرانا ہے تو میں آپ کو اس ادارے کے تقریباً سٹارٹنگ کے کلپس دکھاتی ہوں کہ جب میں یہاں پہ انٹر ہوئی میں بہت ساتھ ایکسائٹیڈ تھی اس فا� فاؤنڈیشن کو وزٹ کرنے کے لیے اور یہ میرا پہلا وزٹ تھا کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن اور اس ادارے کی جو امارت ہے اس کی ترتیب اور تحزیب دیکھ کے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا دل خوش ہو گیا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایسی تھی نور ڈاؤن کرنے والی کہ جو کہ اپنے بالکل ترتیب کے اکارڈنگ تھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو میں کہوں کہ مس پلیس تھی اتنی نفاست کے ساتھ اس ارگنیزیشن کو ڈیزائ کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن کو ہم پہلے باہر سے وزٹ کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کے اندر سے کلپس دکھاؤں گی تاکہ میری باتیں جو میں نے آپ کو اس فاؤنڈیشن کے اکارڈنگ بتائیں وہ پوری ہو جائیں کہ یہ فاؤنڈیشن اندر سے کیسی ہے تو باہر سے بھی آپ اس کی کلیننس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ویل آرگنائزڈ ایک ادارہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اس کی جو والز ہیں اس پہ ڈیفرن اور بہت ہی نفاست اور بہت ہی یونیکنس نظر آتی ہے اب آپ میرے ساتھ ہیں تو دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سامنے یہ ایک ہال تھا یہاں پہ ڈیفرنٹ تقریبات کی جاتی ہیں کچھ انٹرویوز کی جاتے ہیں اور ان کی جو والز ہیں اس پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موٹیویشنل کانٹنٹ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور یہ جو والز میں بھی آپ کو شو کر رہی ہوں اس پہ کاسیم علی شاہ کے پسندیدہ کچھ ایسے کوٹس ہیں جن کو پیسٹ کیا گیا ہے بکول سارکاسم یہ جملے سن کر اور ڈائری میں لکھ کر سارکاسم بڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کی بچپن کی موٹیویشن ہے اور یہ جملے جن لوگوں کے ہیں ان میں رومی اشفاق احمد بانو کدسیہ آپا اور یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوٹس ہیں ان کے اور سارکاسم علی شاہ کے بکول ان میں ایک فیورٹ کوٹ ایسا ہے جس کو کچھ یوں لکھا گیا ہے کہ اپنے دیئے میں سے دے دیا کرو اور اگر اس کو پنجابی میں بولیں کیونکہ اصل اس کا پنجابی ہے تو دیتے توں دے دیا کرو کہ آپ نے کونسا اپنے پلے سے دینا ہے تو یہ اشفاق صاحب کا کوٹ ہے جو کہ قاسم علی شاہ سر کو بہت زیادہ پسند ہے تو انہوں نے اپنی والز کو ان ڈیفرنڈ موٹیویشنل کوٹس سے ڈیکوریٹ کیا ہے تو آپ اس ارگنیزیشن کی نفاست کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک کلاس روم تھا جہاں پہ ہمارا سیشن ارگنیز کیا گیا تھا کیونکہ میں ٹائم کی بہت پابند ہوں اور میں الحمدللہ ٹائم سے پہلے پہنچ گئی تھی ابھی یہاں پہ میرا کوئی بھی کورس میٹ نہیں تھا آیا اس لیے مجھے بہت آسانی ہوگی اپنا ویلوگ شوٹ کرنے میں اور ایزیلی میں نے سارا شوٹ کر لیا تو یہ کلاس روم آپ دیکھیں کہ کتنا اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس پہ تقریباً ہنڈرڈ پرسن کی سیٹنگ کا ارینجمنٹ تھا اور ویل آرگنائز تھا بہت اچھا تھا اور ساؤنڈ پروف تھا کہ جب ہمارا سیشن ہو رہا تھا ڈیفرنٹ سپیکرز آئے تھے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اور گائیڈنس کے لیے تو اس سیشن کے دوران کوئی بھی ایسی آواز نہیں تھی جو ہمیں باہر سے ڈسٹرب کر رہی ہو مطلب اس عمارت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے ایسا لگتا ہے کہ بنائی گئی ہیں کچھ سیلف ہیلپ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی بکس ہیں جن کے ٹائٹل ایک وال پہ پیسٹ کیے گئے تھے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اس وال پہ اور جو بھی لوگ پوچھتے ہیں سر سے کہ ہمیں سیلف ہیلپ کی کوئی بک ریکمینڈ کریں تو سر ان کو ان ٹائٹلز کے بارے میں ضرور بتاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلاس روم تو اب ہمارے سیشن کا آغاز ہو چکا تھا کیونکہ ٹائمنگز کے اکارڈنگ 3 to 5 ٹائمنگ تھی تو سر شویب نے اس سیشن کا آغاز کیا تو ان سے ان کے قریبی دوست نے سوال کیا کہ فاؤنڈیشنز اور ادارے اور اس طرح کے انجیوز تو بے شمار ہیں تو آپ ایک نائے ادارہ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں خاص بات کیا ہوگی سیشن کے سٹارٹ میں سر شویب نے ایک ڈاکومنٹری پلے کی جو کاسیملی شاہ فاؤنڈیشن کو ڈیفائن کر رہی تھی سیشن سے سیلنے کے بعد یہ شوکاں نئی راکھوں میں دو ہزار سے سائن ٹریڈنگ سیشنز منفق کرا جگئی ہیں اور مانچنے کی پیٹری میں اپنا قیدار ادا کرے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے مستقل کی اہمیت کو متنے رذر رکھتے ہوئے ان کی پرسنیلٹی پر کانس کیا جاتا ہے زندگی گزارنے کے آداب اور اکتار کے ساتھ ساتھ ان میں پلیننگ، ایساکٹی ٹائن مینجمنٹ، کیبنٹ مینجمنٹ، مینجرگل سکلز اور کونٹینٹ ٹرائنگ سی خائدہ بھی ہے تاکہ نوجوان اپنے خیالات و احساسات کو پہلے بھی شکل دے سکیں آغاز خاصی ملشہ فونڈیشن کی نئی عبارت خاصی ملشہ فونڈیشن کی نئی عبارت تو نوجوان قصر کی تاثیر و نوٹیل کے مختلف تحیموں میں تربیر کی المتعبی دیزائن کیا گیا اس عبارت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں دائیسو کتابوں، بچاس سے زائم اتوان اور ڈیسو سے زائم قومی اور تہرنگوانی مصندقی کو متعریف کروایا گیا ہے اس کے بعد دو ڈیفرنٹ ٹرینرز نے ہمیں گائیڈ کیا اور بہت اچھا سیشن رہا ان کے ساتھ جس میں سر اسامہ غازی اور سر یاسر شامی موجود تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیشن کے بعد پھر ایک سیشن ہمارا تھا سر کاسی ملی شاہ کے ساتھ جس کے لیے ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار ویڈیو ہے آخر کار وہ بلیک میل ہے دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار ویڈیو ہے لیکن آخر کار وہ کیا کر رہے ہیں وہ فرسٹریشن میں وہ عزت داروں کی عزت خراب کر رہے ہیں اتنی اتنا کام کیا ہوئے ہیں لیکن میں کہتا ہوں آپ کو ایک بڑے نسخے کی بات بتاؤں کلیے کی بات بتاؤں کہ آپ جتنی مرضی محنت کریں اور جو مرضی کریں جب تک اللہ کا فضل نہ ہو بندے کو رہن نہیں لگتا اور اللہ کی فضل کی تعریف بھی چینج کریں آپ کو ہم نے اللہ کا فضل اکھا ہوتا ہے کہ محفوق الاقل چیز ہے اللہ اپنا فضل کرنے سے پہلے آپ میں کوئی ایسی خوبی پیدا کرتا ہے فضل ہو جاتے ہیں یعنی میرے پاس جھولی نہ ہو تو میں پھیلاؤں گا کیسے اور میرے پاس آئے گا کیسے پہلے وہ جھولی بنے گی جس جھولی کو اٹھا کے میں مانگوں گا تو اس جھولی میں کوئی چیز آئے گی ہوتا ہی ہے کہ ہم میں اس سیشن کے بعد ایک سیشن رکھا گیا جس میں تمام میمبرز کو پارٹیسپینٹس کو سیٹیفیکیٹ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے اور یہ میں اپنا سیٹیفیکیٹ آپ کو شو کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک گفٹ ہمارے پاس بکس کا بھی تھا اس کے بعد کچھ ممبرز ایسے تھے جن کی بہت اچھی پارٹیسپیشن رہی اور انہوں نے بہت اچھے سا کام کیا تو ان کو آوارز بھی دیئے گئے یوٹیوب پورس کے اور بلوگنگ میں ہم نے سب کا دیکھا جو اچھا کام کر رہے تھے یا جیسے بلوگ اچھا تھا یا یوٹیوب چینل ان کو ہم نے ریکومنائز کرنے کے لیے اپنی سیٹیو کے لیے دو ایکٹیوٹیز تھی ایک ان کو گفٹ دیا کیسر اشواق فیضہ بھائیں حسن مسعود حسن مسعود محمد عثمان صاحب بھائیں محمد عثمان صاحب روباب حاصف تاریخ محمود صاحب بھائیں ہم نے تیسی اس کروا دیں بلوگنگ 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 کیسے آشتی یہ تاریخ محسوس ہے نہیں آپ کا دوسرا ہے تاریخ اچھا پرشون تو ایک ہی ہے بلوگنگ تینکیو تاریخ صاحب آئی سر ان تمام سیشن کے اینڈ پہ ایک ہائیٹی کا سیشن رکھا گیا جو کہ بہت ویل اورگنائز تھا اور ہم نے بہت انجوائے کی اس سیشن کو ہمارا فرسٹ ایکسپیڈینس تھا کاسی ملیشا فاؤنڈیشن کے ساتھ اور یہ بہت بیسٹ رہا بہت اچھا لگا ان کا سٹاف بھی بہت کوپریٹیو ہے بہت انجوائے کیا ہم نے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ